بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہوگا تو آج کی ہماری ویڈیو ایک دو لاکھ چلی ہوئی گاڑی پر ہے یہ گاڑی الٹس ہے بارہ تیرہ موڈل ہے لیکن یہ میٹر میں دو لاکھ شو ہو رہا ہے لیکن اس کا انجن جو ہے وہ کم از کم تین چار چار لاکھ کلومیٹر جو ہے وہ چل چکا ہوا ہے جو بھائی ہیں گاڑی والے انہیں بھی اس چیز کا اندازہ ہے تو اس گاڑی کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ گاڑی تقریباً سمجھ لے کہ تین ہزار کلومیٹر پر ہے تقریباً آدھا لیٹر انجن آئل کم کر دیتی ہے اس کے بعد انجن کا ساؤنڈ بھی تھوڑا سا آؤٹ ہے ظاہر ہے انجن زیادہ چل چکا ہوا ہے تو اس کی ہم سرویس کریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کس طریقے سے ہوگا یہ مسئلہ کیوں آتا ہے ویڈیو پوری دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوگا تو اس کی سرویس کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم اس گاڑی کی ایک تو انجن ٹیوننگ خیر ہم نے کرنی ہے اس کے علاوہ جو ہے گاڑی کا انجن آئل چینج کرنا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ٹین فورٹی یعنی دس چالیس انجن آئل چل رہا ہے انجن آئل کا جو ہے یہ کیپ کھول کے اندر میں آپ کو دکھا جیتا ہوں دیکھیں اس کے اندر جو ہے یہ کتنی ایک سلج جو ہے کہ یہ گار نمائے چیز بنی ہوئی ہے گاڑی کا انجن جو ہے وہ سٹارٹ ہے آپ نے سٹارٹ انجن کے اندر اس طریقے سے ہاتھ نہیں ڈالنا ہاتھ زخمی ہو سکتا ہے آپ نے گاڑی بند کر کے جو ہے وہ چیک کرنی ہے تو یہ جو گار ہوتی ہے یہ سلج ہوتی ہے یہ انجن کا جو لبریکشن سسٹم ہوتا ہے اس کو ڈسٹرب کرتی ہے تو اس کو جو ہے وہ ہم فلش کریں گے جس سے جو ہے وہ فائدہ ہوگا کس طریقے سے ہوگا کمپنی کا ایک انجن فلش لیا ہے اور یہ ویڈیو جو ہے یہ کوئی پیڈ پرموشن نہیں ہے کوئی سپانسر ویڈیو نہیں ہے آپ کو جو اچھا لگے آپ اس کمپنی کا انجن فلش لے سکتے ہیں پرانے انجن آئل کے ساتھ ہی ہم نے جو ہے وہ اس کو ڈال دیا ہے اس کے اندر ہی ابھی ہم نے اس کا آئل یعنی کھولا نہیں ہے نیچے سے ڈرین نہیں کیا نکالا نہیں ہے انجین آئیل پرانا اس کے اندر ہے اور ساتھ ہی جو ہے ہم نے اس کے اندر انجین فلش ڈال دیا ہے اس کو ڈال کے جو ہے ہم گاڑی کو سٹارٹ کر کے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آئیڈل پر سلو پر یعنی گاڑی کو سائٹ پر کر کے چھوڑ دیں گے اور گاڑی سٹارٹ رہے گی اس کے ڈبے کے اوپر ویسے ٹین پیک کے اوپر پانچ سے دس منٹ لکھا ہوا ہے لیکن ہم جو ہے اس کو کم از کم پندرہ سے بیس منٹ اس لیے سٹارٹ چھوڑیں گے کہ یہ جو ہے اچھے طریقے سے اندر سے صفائی کریں میل کو چیل جو ہے وہ ساری اندر سے نکال دے تو گاڑی ہم نے سٹارٹ کر دی ہے اس کو جو ہے وہ کم از کم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے سٹارٹ چھوڑ دیں گے تب تک جو ہے وہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں تھوڑی تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ہم اس کو چیک کرتے رہیں گے تو جب انجن زیادہ چل جاتا ہے اس کا جو لبریکشن سسٹم ہوتا ہے جو لبریکشن کہتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ چکناہڑ یعنی انجن آئل جاتا ہے تو یہ سلج کاربن ظاہر ہے انجن آئل ہلکا پھلکا جلتا رہتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر یہ سلج بن جاتی ہے اس کا لبریکشن سسٹم جو ہوتا ہے اس کے جتنے چھوٹے چھوٹے سراخ ہیں جیسے کیم شافٹس ہو گئیں اس کا جو ہے وہ رنگ گرووز یعنی یہ پسٹن کے اوپر جہاں پر رنگ چڑے ہوتے ہیں ان کی جھریاں جو ہوتی ہیں پسٹن کی ان کے اندر ایک سلج آ جاتی ہے یہی جو ہے کرینگ کے جتنے سراخ ہوتے ہیں آئل پامپ ہو گیا اس کا وی وی ٹی آئی کے جو بلیڈز ہوتے ہیں ان کے اندر جہاں پر جو ہے اس طریقے کی سلج کاربن بن جائے گی وہاں پر جو ہے آئل کا پریشر جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے آئل کا پریشر ڈسٹرب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے انجن کا ساؤنڈ آؤٹ ہو جاتا ہے جیسے کوئی مشین خوشک چلری ہوتی ہے اس طرح کا جو ہے وہ تاثر آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ کام کرنے سے جو ہے ہوگا یہ کہ جتنی بھی انجن کے اندر جو ہے وہ سلج اور گار ٹائپ بنی ہوئی ہے اس نے اچھے طریقے سے جو ہے اس کو اندر سے فلاش کر دینا ہے نکال دینا ہے اور جب اس کو پھر ہم پندرہ بیس منٹ سٹارٹ رکھنے کے بعد ایسے اس کا آئل ہم کھولیں گے تو آئل کی کنڈیشن دیکھیں کہ کچھ اس طرح کی ہوگی حالانکہ جو ہے وہ گاڑی بلکہ سوری میں ویڈیو اس کی پہلے نہیں بنا سکا جب ہم نے اس کی ڈپ سٹک نکال کے دیکھی تھی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا انجن آئل صاف ہے تو میں نے بقاعدہ بھائی سے پوچھا ہے کہ بھائی اس کا انجن آئل پورا چل چکا ہے مجھے لگ رہا تھا شاید تھوڑا چلا ہے بھائی کہنے لگے کہ نہیں یار یہ چل چکا ہوا ہے پورا تو خیر اس کے اندر جو ہے اب ہم نے کیونکہ یہ چار لاکھ تقریباً انجن چل چکا ہوا ہے اس کے اندر ہم یہ والا انجن آئل ڈالیں گے ٹویٹا کمپنی کا ہے ٹویٹا پیٹرون اس کو کہتے ہیں پیٹرون ٹھیک ہے پی ای ٹی آر او این پیٹرون یہ گیسولین اور ڈیزل انجن دونوں کے لیے ہوتا ہے ملٹی گریڈ ہے ای پی ای ای سیل ہوتا ہے اس کا اور بیس پچاس گریڈ ہے اس کا یہ ہم نے اس کے لیے انجن آئل منگوایا ہے یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے کیونکہ اتنا زیادہ جب انجن چل جاتا ہے ایسے تھوڑے بہت مسئلہ مسائل کرتا ہے اس کے لیے جو ہے یہ والا گریڈ بیسٹ ہے اگر آپ کی گاڑی بھی اتنی چل چکی ہوئی ہے ساڑھے تین لاکھ چار لاکھ چل چکی ہوئی ہے تو آپ اس گریڈ کا جو ہے وہ کوئی بھی بیس پچاس ہو ای پی ای ای سیل ہو تو اس طرح کا آپ نے انجن آئل ڈالنا ہے اور انجن فلش کر کے اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے تو انشاءاللہ جو ہے وہ گاڑی کے اندر ایک جان آ جائے گی جب گاڑی کا سارا لبریکیشن سسٹم سیٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ گاڑی کا ساؤنڈ تک جو ہے وہ بلکل بہترین ہو جائے گا اور انجن آئل بھی جو ہے وہ گاڑی بہت حد تک جو ہے وہ کم کرنا کم کر دے گی اگر آدھا لٹر کم کر دیتی تو سمجھ لے کہ ڈیڑھ دو سو ایمل کم کرے گی اس سے زیادہ کم نہیں کرے گی تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ